اسلام علیکم سباز بس کلاسس میں آج سے ہم انشاءاللہ روز کے سالن سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ان سالنوں کے علاوہ دوسری کوئی اور سالن بھی چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یہ بہت ہی یوسفل سیریز ہے انشاءاللہ آپ کے یہ بہت کام آئے گا تو اسی ضرور دیکھئے تو چلیے اب ہم بناتے ہیں ایک ویلیڈ سٹائل گوشت کا سالن جو بہت ہی مزیدار ہے تو اسے بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو گوشت لیا اسے دھو لیجئے دھونے کے بعد آپ اس میں ایک ٹی سپون نمک ایٹ کیجئے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ادرکلیسنٹ پیسٹ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ڈالنا ہے اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے گوشت پر لال مرچ جب ہم لگاتے ہیں گلاتے وقت تو گوشت کے جو پیسے سے وہ مزیدار بنتے ہیں اب ہم نے اسے گلالے نہ ہے تو گلانے کے لئے ہم نے اسے پریشر ککر میں ڈالا اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور پریشر ککر کا ڈھکن لگا کر گوشت گلالیں گے ٹھیک ہے چار سے پانچ سٹی میں یہ نکل جائے گا ٹھیک ہے اب اسے گلنے دیجئے اب ہم مسالے دیکھتے ہیں تو یہاں ہم نے ایک ٹیبل سپون تلی ہے بھونی ہوئی آدھا کپ کھوپرا ہے بھونہ ہوا اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ یہ کارل ہے بھونے ہوئے اور ایک ٹیبل سپون دھنیا ہے بھونہ ہوا دو ٹیبل سپون پتر کا پھول ہے اور ایک پیاز ہے تلی ہوئی ٹھیک ہے اب ہم یہ ساری چیزیں مکس کے جار میں ایڈ کریں گے اور پھر ہم نے اسے پیس لینا ہے پہلے ہم نے اسے بینا پانی ڈالی کے ہی اسے پیس لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ مسالہ پیسٹ تیار ہے اب ہم ایک کڑائی میں پاؤ کپ سے تھوڑا زیادہ تیل لیں گے اور تیل گھرم کریں گے اور ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے تین ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اسے دھیمی آنچ پر اس لال مرچی کو بھونیں گے اس طرح کرنے سے آپ کا جو سالن ہے اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور اوپر تری بھی بہت اچھی لال آتی ہے دیکھیں گوشت گل چکا ہے گوشت کتنا مزیدار لگ رہا ہے نا تو اب اس گلے ہوئے گوشت کو اس کے شربے کے ساتھ ہم اس لال مرچی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس لال مرچی میں ایڈ کیا اب لال مرچی میں گوشت کو کچھ دیر پکنے دیجئے تاکہ اس میں اور زیادہ فلیور آئے دیکھیں یہ گوشت لال مرچی کے ساتھ پک رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرادنیا یعنی کوت میرم اس میں ڈالیں گے اور پھر ہم اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ گوشت اچھی طرح سے پک رہا ہے اب ہم نے ہائی فلیم پر اسے پکا لینا ہے اب یہ گوشت ہائی فلیم پر پک رہا ہے اب اس میں آپ ایڈ کیجئے ایک ٹی سپون نمک جو ہم ٹیسٹ کے حساب سے یعنی کیوں کہ ہم اب مسالے بہرہ ایڈ کرنے والے ہیں اسی لئے میں نے نمک پہلے ہی ڈال دیا اس کے بعد آپ اس میں مسالہ پیسٹ ایڈ کر دیجئے جو پیسا ہوا مسالہ تھا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور پھر ہم اسے بھونتے جائیں گے ہم نے اسے ہائی فلیم پر بھون لینا ہے اور پھر تھوڑی دیر میڈیم فلیم پر بھی رکھنا ہے بس ہم نے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ اسے بھوننا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا مسالے کا پانی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب آپ اسے اچھی طرح سے پکنے دیجئے بس پانچ سے سات منٹ اگر پکائیں گے بھی تو چلے گا بہت زیادہ پھوننی کی ضرورت نہیں ہے سات منٹ انف رہے گا تو آپ اسے اچھی طرح سے پھون لیں اور تھوڑی دیر دھیمی آج پر بھی رکھیں تاکہ تریہ آ جائے اور یہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے جب یہ اس طرح پک جائے گا تریہ آ جائے گی تب آپ اس میں ایک سے دیر گلاس فانی ڈال لیں آپ کو جتنا پتلہ رکھنا ہے اتنا پتلہ رکھیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت پتلہ سالم بناتے ہیں تو آپ کو اپنے حساب سے آپ اس میں گریوی رکھیں اس کے بعد اس پر ہرا دھنیاں چھڑک دیں اور تھوڑی دیر دم پر رکھیں دھیمی آج پر تو اس طرح سے پوری تریہ آ جائے گی دیکھا آپ نے بہت اچھی طرح سے اوپر تریہ آ گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے یعنی بہت ہی خوشبودار اور مزیدار سا سالم بن کر تیار ہوا ہے تو دیکھئے گوشت بھی بہت اچھی طرح سے گلا ہوا ہے اب ہم اس کے ساتھ سرب کریں گے یہ جوار کی روٹی گرم گرم جوار کی روٹی اس کے ساتھ سرب کیجئے یا پھر آپ اس کے ساتھ چامل بھی سرب کر سکتے ہیں تھوڑی سے نرم پکے ہوئے چامل اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں دیکھئے لیکن جواری کی روٹی کے ساتھ تو یہ سالن بہت ہی زبردست لگتا ہے اب آپ اسے سرب کریں یہ سالن اور اس کے ساتھ یہ جواری کی روٹی اوہوہو بہت مزا جائے گا آپ کو تو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ اسے بنائیے گھر پر بنائیے آپ کو کچھ چینج سا لگے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا اسی طرح کے سالن میں انشاءاللہ آپ کو اور نئے نئے ٹائپ کے سالن آپ کو بتانا چاہ رہے ہوں اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ سیریز کیسے لگا کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور ہاں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آن بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ریسیپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تانکس فور ووچنگ سباس بس کلاسز